محبت کا غلط تصور نوجوان خواتین کے لیے ایک حقیقت کی جانچ بہت سی نوجوان خواتین اس یقین کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی عاشق مل جائے تو انہیں زندگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی وہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے دن گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں رومانوی اور خوشیوں سے بھری زندگی کا تصور کرتے ہیں تاہم یہ مثالی نظریہ اکثر زندگی کی تلخ حقیقتوں اور ایک مکمل اور پائیدار تعلقات کے لیے حقیقی ضروریات کو نظر انداز کر دیتا ہے رومانوی محبت کا وہم شروع میں محبت میں ہونے کا خیال ہماجہت لگتا ہے جس شخص کو اب ہر روز پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ جاگنے ہر لمحے کو بانٹنے اور ایک ساتھ دنیا کا سامنا کرنے کا خیال نشاہ آور ہو سکتا ہے فلمیں، ناول اور یہاں تک کے معاشرتی بیانیے بھی اس تصور کو تقلیت دیتے ہیں کہ محبت تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے کافی ہے لیکن حقیقت اکثر ایک مختلف تصویر پینٹ کرتی ہے زندگی کی تلخ حقیقتیں جب پیٹ میں روٹی نہ ہو رومانوی تصور کے محبت آپ کو برقرار رکھ سکتی ہے جب حقیقی زندگی کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی جب بھوک کی تکلیف پیار بھرے الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے تو رومانوی ادرش ریزہ ریزہ ہونے لگتی ہے خوراک کی بنیادی ضرورت جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی رومانوی طور پر دور کیا جا سکتا ہے بنیادی ضروریات کا فقدان مالی استحکام کے بغیر زندگی کے دیگر پہلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جب آپ کہیں جانے کے لیے معقول سوٹ نہیں پہن سکتے جب آپ کے پسندیدہ کھانے چکھے بغیر برسوں گزر جاتے ہیں تو رومانوی خواب کھوکلے محسوس ہونے لگتے ہیں بنیادی ضروریات کے لیے مسلسل جدوجہد تعلقات میں تناؤ اور تناؤ پیدا کر سکتی ہے جس سے مایوسی اور ناراضگی جنم لے سکتی ہے بے پرواہ محبوب ایک محبوب جو لا پرواہ ہو جو آپ کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور آپ کو بھول جائے محبت کو درد میں بدل سکتا ہے جب بچے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور عدویات کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو تلخ حقائق کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے رومانوی زندگی کا خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتا ہے جب آپ کا محبوب آپ پر دوسری عورتوں کو ترجیح دیتا ہے اپنے دلکش رجحانات میں مبتلا ہو کر رومانس کا خاتمہ شادی کے چند دنوں کے بعد ابتدائی رومانس اکثر ختم ہو جاتا ہے جو روزمرہ کی زندگی کی حقیقت کو راستہ دیتا ہے جب گھر رہنے کے لیے اچھا نہ ہو جب مالی اور جذباتی تناؤ مسلسل لڑائیوں کا باعث بنتا ہے تو وہ تمام محبتیں جو شروع میں اتنی طاقتور لگتی تھی جلدی ختم ہو جاتی ہے صحیح ساتھی کے انتخاب کی اہمیت محبوب بدل سکتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بدل سکتا ایک اہم ترین سچائی یہ ہے کہ محبوب بدل سکتا ہے لیکن ایک اچھا باعزت ذمہ دار اور قابل احترام انسان مستقل رہتا ہے صرف محبت اور رومانوی کشش پر مبنی ساتھی کا انتخاب ایک خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے بجائے اس شخص کے کردار اس کی ذمہ داری کے احساس اور کمبہ کی ضروریات فراہم کرنے کی صلاحیت پر غور کرنا بہت ضروری ہے ایک قابل احترام ساتھی کی قدر جب اب شادی کے لیے ایک اچھے باعزت اور قابل احترام شخص کا انتخاب کرتے ہیں تو اکثر محبت ایک فطری نتیجہ بن جاتی ہے ایک ساتھی جو ذمہ دار ہے جو اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو اب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے وہ ایک مستحکم اور محبت بھرا ماحول فراہم کر سکتا ہے ایسے رشتے میں محبت صرف رومانس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ باہمی احترام تعاون اور مشترکہ ذمہ داریوں کے بارے میں ہے مالی استحکام اور احترام صحت مند تعلقات کو برقرار رکھنے میں مالی استحکام ایک اہم انصر ہے جب اب کا ساتھی خاندان کو فراہم کر سکتا ہے جب خوراک لباس اور طبی ضروریات کے لیے کافی رقم موجود ہو تو تعلقات کو مالی ادم تحفظ کے ساتھ آنے والے تناؤ کا سامنا کرنے کا امکان کم ہوتا آپ کے ساتھی کی طرف سے احترام اور رشتے کے ساتھ ان کی وابستگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا خدای حکمت پر بھروسہ کرے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کون بہترین ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے علاوہ حکمت پر بھروسہ بہتر فیصلے کرنے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اگرچہ ہم ایک رومانوی عاشق کے خیال کی طرف راغب ہو سکتے ہیں لیکن رہنمائی اور بھروسہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر یہ اعتماد ہمیں ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے جو نہ صرف عاشق ہو بلکہ ایک قابل اعتماد اور بائزت جیون ساتھی ہو شادی احترام، ذمہ داری اور باہمی تعاون کی تھوس بنیادوں پر مبنی ہونی چاہیے جب یہ اناثر موجود ہوں تو محبت قدرتی طور پر پنپ سکتی ہے ان اصولوں پر بنایا گیا رشتہ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور دونوں شراکتداروں کے لیے ایک مکمل اور مستحقم ماحول فراہم کرنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے نتیجہ یہ غلط فہمی کہ صرف محبت ہی خوشگوار زندگی کے لیے کافی ہے نوجوان خواتین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محبت اگرچہ اہم ہے لیکن یہ واحد انصر نہیں ہے جو رشتے کی کامیابی کا تعیون کرتا ہے ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا جو عزتدار، ذمہ دار اور قابل احترام ہو ایک مستحقم اور خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے مالی استحقام، باہمی احترام اور مشترکہ ذمہ داریاں مضبوط اور پائیدار تعلقات کی بنیاد ہیں اسے سمجھ کر اور باخبر انتخاب کرنے سے نوجوان خواتین اس بات کو یقینی بنا سکتی ہیں کہ ان کے خوشگوار زندگی کے خواب حقیقت بن جائیں نہ کہ صرف ایک عارضی رومانگی تصور علاؤ حکمت پر بھروسہ کرنا اور ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا جو ان خوبیوں کو ظاہر کرتا ہو ایک حقیقی معنوں میں مکمل اور محبت بھری شادی کا باعث بن سکتا